ویڈیو آج کسی ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں یاماہ کی جانب سے آنے والا یاماہ کا وائی بی آر ون ٹو فائیو دو ہزار پچیس موڈل کے بارے میں اس بائک کی جو پرائیس ہے وہ آپ کو ملتی ہے چار لاکھ چھاسٹھ ہزار پر کی اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر مجود ہے پورا سپورٹی لک کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے کمال کے غرافک سپورٹی سٹھ سٹھ دیکھنے کو ملتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کمال کا ٹچ دیکھنے کو ملتا ہے پوری سپورٹ لک آپ کو پروائیٹ کر رہا ہے فرانٹ اینڈو اینڈو بیاک سے اگزاز بھی آپک کافی کمال کا دیکھنے کو ملتا ہے پاکкі بیاک بھی آپ بیگ بیش کافی کامال کی بیاک سے بھی نائمٹ دیکھنے کو ملتے ہیں alive wheel display کی option بھی آپ کو اس bike میں available ہے اگر front کی بات کر لی جائے تو front سے آپ کو پورا ambulance جو ہے وہ sporty look میں نظر آتا ہے اور sausage indicator بھی آپ کو normal indicators میں لگائے گئے ہیں sports look کے ساتھ آنے والا یہ bike جو کہ آپ کو 45 plus کی average دے رہا ہے اس کے اندر 5 speed transmission دیکھنے کو ملتے ہیں meter بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک speedometer ہے ایک rpm meter ہے اور fuel gauge کا option بھی center میں موجود ہے تو 3 options یہاں پر بھی آپ کو نظر آ جاتے ہیں اس bike کے اندر بات کرتا جاؤں 13 later کا fuel tank آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے 124 cc ہے اگر یہاں پر assembly line پہ آئیں تو high beam low beam indicator horn کو option موجود ہے right assembly میں اور right assembly میں آپ کو self star جیسی options موجود مل جاتی ہیں اس کے ساتھ سے guys اوالال جو look ہے وہ کافی کمال کی ہے اور کافی اچھا feel آپ کو bite کا نظر آتا ہے اس کے اندر بات کرتا جاؤں metallic black color ہے جو کہ آپ کی سکرین پر موجود ہے racing blue color بھی موجود ہے vivid cocktail color بھی اس میں آپ کو دیا گیا ہے اس کے مزید حیلیٹڈ فیچر کی بات کر لی جائے تو length آپ کو 1975 کی weight آپ کو 745 کی اور جبکہ height آپ کو 1080 mm کی دیکھنے کو ملے گی 4 stock single cylinder overhead cam technology کے ساتھ یہ bike لائی گئی ہے جس میں 5 speed transmission ہے 10.7 کی horsepower 1500 rpm پہ دیکھنے کو ملتی ہے اور جبکہ torque آپ کو 10.4 nanometer کی ملتی ہے 5600 rpm کے اوپر 54 کا ہی بہت ہے اور 54 کا ہی آپ کو stock spike کے اندر available ہو جائے گا اور 77 compression issue آپ کو 10x0x1 کی دیکھنے کو مل جائے گی cake and self دونوں ہی option اس bike میں موجود ہیں ground clearance آپ کو 145 mm کی دی مل رہی ہے top speed is bike کی جب وہ 100 km کی ہے اور 13 liter کے fuel tank آپ کو نظر آتا ہے زہزد آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر آپ کو fuel average جو ہے 45 plus کی دیکھنے کو مل لی ہے weight جو ہے اس کا 114 kg کا ہے wheelbase آپ کو 18 کی ملتی ہے 188 inch کے front and back کے دیئے گئے ہیں front کا جو tire 2.75x18 جبکہ rear side کا دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے ساتھ سرکریز آپ کو بتایا چلوں اوہرحال بائک کی performance کافی کمال کی دیکھنے کو ملتی ہے بائک چلنے میں کافی کمال کا ہے اور بہت ہی smooth and ride experience provide کرتا ہے اس bike کے اندر آپ کو sporty look مل جاتی ہے جو اس bike کو مزید انہانس کر دیتی ہے اور ایک الگی level کی field لاکر دیتی ہے sporty look کے ساتھ اس کی economy جو ہے وہ کافی کمال کی ہے بائک کی جو grip ہے بہت ہی level کی ہے آپ کو بہت smooth ride experience نظر آتا ہے بائک کا اور بائک چلنے میں کافی دیدہ comfort رہتی ہے بائک کا overall جو riding experience ہے وہ بھی کافی کمال کا ہے اور آپ کو بلکل بھی feel نہیں ہوتا کہ بائک vibrate کر رہی ہے بائک کافی smooth اور مکھن کی طرح جو کہ plus point ہو جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کو بہت چلیں اس بائک کے اندر کچھ کمیاں بھی ہیں جیسے سب سے بڑی بات آ جاتی ہے اس کی price کو لے کر اس وقت تقریبا پونے 5 لاکھ کئی ہو چکہ چاہ لگ 6 ڈھائر پہ آپ کو جا رہے جو کٹ میں ایشو نظر آتا ہے اس کے ساتھ اس کی انیشیل پی کپ اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ یہ ہورس پاور جی وہ تھوڑا کم بنا رہے ہے cg 1 to 5 کے مقابلے میں تو آپ کو یہاں پر تا سپیڈ جو اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے ایک سپیلنٹ روڈ گریپ دیکھنے کو مل رہی ہے سموٹ رائی بیس پر 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 ہائی ڈیمانڈ ہے اس بائک کی مارکیٹ میں کافی زیادہ پپولر بھی ہے لوگ بہت زیادہ پسند بھی کر رہے ہیں فیچرز بھی تمام دی جیسے جیسے آپ کالائی ویل ڈیسپری کافشن سب سٹار کافشن اور 3 ڈو میٹر کو مل جاتے ہیں ٹریپ میٹر کافشن بھی بائک میں مجود ہے لیکن گائز ایک پی مہنگے ہیں پی پی کپ میں تھوڑا مسئلہ کرتا ہے اور چینجز یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ہے چینجز کمپنی بائک میں اتنا چینجز نہیں لے کر آتی یہ ڈیر آپ کو کافی لمبا انتظار کرنا پڑتا دو سے تین سال کمپنی لگا دیتی یہاں پر بائک چینجز لانے کے لیے بڑھ مقابلے میں کافی کم ہے اور فیچرز آپ کو سیمیلر ہی نظر آتے ہیں انشاءاللہ میں جلدی اس کے ساتھ بھی ایک کمپیریزن لے کر آنگا تاکہ آپ مزید کلیریفائی ہو پائیں اس کے کمپیریزن میں دوسرے بائک مجھوڑ ہیں جو ہونڈا کا یاما یاما YBR 15G model موڈل وہ موڈل بھی اس کے کمپیریزن میں کافی ایک اچھے موڈل ہیں اور ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں اپ ڈیٹ لے کر آنگا جس میں کمپیریزن دکھاؤں گا آپ مزید کلیر جان پائیں کہ دونوں میں سے اچھا آپشن کون سا ہے اگر اس بائک کو آف انسٹال کر لیں اور انسٹال کرنے کے بعد آپ اس بائک کو یوز کر سکتے ہیں تورنگ کے طور پر بھی آپ کمال 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 مل جاتی ہے سا ساتھ آپ سیٹی رائیڈ کے لئے بھی آپ اس بائک کو یوز کر سکتے ہیں سیٹی رائیڈ کے لئے بہت اچھا آپشن ہے کافی ریلیابل آپشن ہے اور سیٹی رائیڈ کے لئے بھی آپ کافی کمال کا ایکسپیرینس لاکر دیتا ہے اس کے لئے بہت ہی اس کی ویسے کمفرٹ ہونے کی بیش اگر آپ کو آف روڈنگ کرنی ہے تو ہر طرح کی روڈز کے اوپر بھی ہے آپ کمفرٹ رہتے رائیڈ ایکسپیرینس کے ساتھ سمو دیتا ہے آپ کو اور اس کے اندر جو ویبریشن ہے وہ بھی کافی کم دیکھنے کو ملتی ہے ویبریشن کے ماملے میں بھی بھی کافی ایک ریلیابل اوپشن ہے اور آپ کو کافی بڑا ہی لیگ کرتا بنا در آئے گا ایک اچھا اکسپیرینس بائک ہے کافی لک وائز کافی کمال بائک ہے سپورٹی بائک ہے پرفارمس وائز بھی کافی ڈیسنٹ آپشن مجود ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر اگر میں کنکلور کروں اس بائک تو آپ بتانا مارکیٹ کے اندر بٹ آور پرائیس ہے اور پارٹس کے مہنگے ہیں اگر آپ آور پرائیس بیئر کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے ایک اچھا اپشن ہو سکتا ہے جب آپ پیسے بھی اچھے خاصے ٹوٹ جاتے ہیں رہ اللہ حافظ